بسم اللہ الرحمن الرحیم ساکھ، فگر، سٹرکچر واسے طور پر آیاں اور ظاہر ہو رہا ہوگا یہ لباس پر لباسوں تقوی نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ پوری کی پوری عبائیہ ہی کسی نے پہن رکھی ہے لیکن اتنا فٹڈ ہے وہ عبائیہ تو وہ لباس اس عبائیہ اور اس برکے کے باوجود بھی کیا ہوگا وہ لباس لباسوں تقوی نہیں ہوگا اسی طرح وہ لباس باریک نہیں ہونا چاہیے بس اوقات ایک لباس پورے سطر کو تو ڈھاپ رہا ہوگا اور چست بھی نہیں ہوگا ٹائٹ بھی نہیں ہوگا فگر بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن وہ اتنا باریک اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سامنے آتے بھی نہیں ساپ چھپتے بھی نہیں وہ قیفیت وہ اریانی کی بترین حالت ہے تو لہٰذا وہ باریک لباس ہونا بھی پسندیدہ کیا وہ لباس و تقوی کا پیمانہ نہیں ہے ان دونوں کے لئے حدیث کے حوالے کیا ہیں ایک حدیث کا حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی واضح فرمائی علامات قیامت یہ علامات صغرہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ بظاہرتاں تو وہ لباس پہنے ہوں گی قرب قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا اور واقعی قیامت برپا ہو جائے گی تب تو جب حال عورتوں کا یہ ہوگا قیامت سے پہلے عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ویسے تو وہ لباس پہنے ہی ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوگی یعنی لباسوں کے باوجود بھی بے لباس ہونے کی کیفیت ہوگی کہ ویسے تو انہوں نے لباس پہن رکھا ہوگا لیکن لباس یہاں تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باریک ہوگا کہ گویا اس لباس کے پہنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا تو اس حوالے سے آپ نے یہ حدیث کا حوالہ یہ قرب قیامت کی نشانی کہ ویسے لباس پہنے ہی ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی آپ نے ان لوگوں کے لئے ان خواتین کے لئے فرمایا اور ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے دوسروں پر ریجنے والیاں اور رجھانے والیاں یعنی دوسروں کو اپنی طرح مائل کرنے والیاں اور خود دوسروں کی طرح مائل ہونے والیاں آپ نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی یہ عورتیں جن کی ایک قفیت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اور دوسرا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو کچھ روایات میں آتا ہے کہ یمنی چادریں اور کچھ میں آتا ہے کہ ذرا باریک کپڑے کی چادریں آئیں آپ نے ایک صحابی اپنے ایک ساتھی کو دونوں چادریں دیں توفتن دے دیں آپ کے پاس توفتن آئیں باریک سے کپڑے کی چادریں دیں آپ نے وہ دونوں چادریں اور وہ دونوں کپڑے جو ہیں وہ ایک صحابی کو توفتن دیئے اور ساتھی تاقید بھی کر دیں آپ نے کہا دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو دیکھو ایک سے اپنا کرتا بنا لو اور ایک سے اپنی بیوی کی اوڑھنی بنا لو لیکن اسے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی موٹا کپڑا استعمال کر لے سمجھ میں آیا کہ اگر دوپٹا بھی وہ باریک سپتلا سر شیفون کا دوپٹا ہے جیسے سر کان بال پونی ٹیل سب کچھ گردن جیوب سب اس دوپٹے کے باوجود کھل جائے گا تو آپ نے تاقید فرما دی جیسے کس کی تاقید دی جاری ہے باریک کپڑے کو پہننے سے معنی نہیں کیا جارہا جنت میں بھی باریک کپڑے بھی ہوں گے موٹا ریشم بھی ہوگا باریک ریشم بھی ہوگا باریک کپڑے کو پہننے سے معنی نہیں کیا جارہا لیکن باریک کپڑا اگر ایسا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگانے کی تاقید کی جارہی ہے تاکہ وہ ایسا باریک نہ ہو کہ اس کے نیچے سے نظر جس ہم کی نظر حیرت جو ہے وہ نظر آئے